بسم اللہ الرحمن الرحیم چین سمندری حدود اور سائلی تنازات میں گھرا ہوا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چینی انجینئرز نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے ناظرین محترم چین نے ایک ڈرون بوٹ تیار کر لیا ہے اور یہ بوٹ دراصل دنیا کی وہ واحد کشتی ہے جو پانی اور زمین پر چلنے کی یقصان قابلیت رکھتی ہے ناظرین محترم اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو چین کی جانب سے بنائی جانے والی اس انتہائی حیران کن بوٹ کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں کہ اس جدید بوٹ کو بنانے کا آخر مقصد کیا ہے یہ بوٹ جنگ کے دوران دشمن کے خلاف کیسے خطرہ ثابت ہوگی اس کی رفتار اور آپریشنل رینج کتنی ہے اس میں کون کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور مزید یہ کہ اس بوٹ کو سمندری ٹینک کیوں کہا جاتا ہے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام موزز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل کا ایکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے موزز ناظرین گرامی در حقیقت چین نے ایک ڈرون بوٹ بنا لی ہے اس جدید اور ہران کن ڈرون بوٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ڈرون بوٹ کو سمندری ٹینک بھی کہا جا رہا ہے ناظرین محترم چین نے نہ صرف مقتصر وقت میں ایک انوکھی ریبوٹیک کشتی بنا لی ہے بلکہ اسے فوری طور پر ملٹری بیس میں شامل بھی کر لیا ہے چین کی جانب سے بنائی جانے والی ریبوٹیک کشتی بہت سی وجوات کی بنا پر اپنا کوئی بھی سانی نہیں رکھتی یہی وجہ ہے کہ چین کے بہت سے دشمن ممالک باشمول امریکہ انڈیا اور اسرائیل اس وقت شدید دباؤ اور پریشانی کا شکار ہیں کہ آخر اس ڈرون کشتی کا توڑ کیسے نکالا جائے لیکن دوسری جانب پاکستان کے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کی بات ہے کہ چینہ نے ایک ایسی ڈرون بوٹ بنا لی ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس موجود نہیں جبکہ بھارت کے لیے یہ ایک انتہائی بری خبر بن کر سامنے آئی ہے ناظرین محترم اسی بنا پر چین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون بوٹ بری اور بری لحاظ سے یہ اکسان طور پر جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے حیران کن اور حیرت انگیز صلاحیتوں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اس ڈرون بوٹ کو لیزارڈ میرین یعنی سمندری چھپکلی کا نام دیا گیا ہے اس ڈرون بوٹ کی سب سے اہم حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سٹیلز ٹیکنالوجی سے لیس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار سسٹم کو آسانی سے چکمہ دیتے ہوئے اپنے مشن کو پورا کر سکتی ہے اس کا ایک اور اہم فیچر یہ ہے کہ اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سٹیلائٹ سے بھی چلایا جا سکتا ہے دوستو اس ریبوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ زمین پر پہنچتے ہی اپنے اندر موجود ٹینک کی طرح کے لوہے کے مضبوط ترین پٹوں میں بند پہیوں کے ٹریک کو باہر نکالتے ہوئے بغیر روکے اپنے سفر کو جاری رکھ سکتی ہے ان ٹریکس کے ذریعے یہ ڈرون بوٹ دو کلومیٹر پر ہاور کی سپیڈ سے سفر تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ چینی مہارین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے جدید ترین ٹریکس کا استعمال کیا جائے گا جبکہ پانی میں تیرتے ہوئے یہ ٹریکس بوٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اس جدید ترین بوٹ میں تقریباً وہی کنسیپٹ ریل میں استعمال ہوا ہے جو کہ انڈیا کی ایک مشہور فلم دوم تری میں موٹر بائیک کو کشتی بنانے کے لیے استعمال ہوا تھا لیکن یہاں پر فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کشتی سے موٹر بائیک نہیں بلکہ ایک جنگی ٹینک میں بدل جاتی ہے جو کہ بغیر کسی انسان کے چلتی ہے واضح رہے کہ اس منفرد بوٹ میں جدید قسم کا الیکٹرو آپٹریکل سسٹم اور ریڈار سسٹم بھی لگایا گیا ہے اس کے علاوہ اس میں جی پی ایس سسٹم کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مزید یہ کہ اسے جدید ہتھیاروں سے لیس کرتے ہوئے اس میں دو مشین گنز اور ورٹریکل میزائل لانچنگ سسٹم بھی نسب کیا گیا ہے جن میں انٹی شپ اور انٹی میزائل سسٹم شامل ہیں یہ اپنے راستے میں آنے والے رکاوٹوں سے بچنے کے لیے خودکار نظام کا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ بوٹ تین کھانوں پر مشتمل ہے جبکہ اس کی لمبائی بارہ میٹر ہے اور اس کو چلانے کے لیے ہائیڈرو جیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی رینج حیرت انگیز پر بارہ سو کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب تک کی اپ ڈیٹ کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگبان